جس کا نام وائرل لانچ ہے تو وائرل لانچ پہ آپ کی جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کی سکرین سامورٹ سیمیلر ہوگی یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے جو کہ جب آپ لاؤگن ہوں گے تو آپ کو شو ہوگا تو اس میں ہم لوگ آپشنز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آپشنز کیسے آپ کو شو شو آف ہوں گی سب سے پہلے یہاں پر آر دسکوری اے پالا دسکوری میں جا کے آپ سرچ کریں گے تو سرج میں آپ کسی بھی اپشن کو جا کے اپنے ... rickmen کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس چاہر ٹیبس ہیں چار ٹیبس میں آپ کے پاس آپ .. порядquesasis کو فائنڈ ڈاوٹ کرلین آپ چاہے تو تو brände کے related ... کرلے اپنے کریٹریا کے مطابق اور اگر آپ چاہیں تو اب becomes .. اس کو بھی find out کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس کیسے show ہوگا تو جب سے سب سے پہلے میں product پہ جاؤں تو میرے پاس selection کے لیے options available ہیں اور options میں میں category select کر سکتا ہوں monthly sales unit set select کر سکتا ہوں price رہے ہیں جو review count select کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے پاس presets بھی available ہیں یہ جو presets ہیں یہ مختلف definitions انہوں نے یا مختلف کہلیں کے filters بنا کے رکھے ہوئے ہیں جن سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی کے fulfilled by amazon ہے اگر آپ ایسی دیکھیں گے اس preset کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے پاس اگر میں اس کو search کرلوں تو پھر وہ صرف وہی product لے کے آئے گا جس میں fulfillment by amazon ہوگی تو آپ کے screen پہ جب یہ load ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ تو یہ filter اس نے یہاں پہ apply کیا ہوا ہے تو کچھ filter انہوں نے presets انہوں نے بنا کے رکھے ہیں اور ان کو derive کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ ان کے presets کو use کریں گے تو ان presets کو use کرتے ہوئے آپ opportunity کو find out کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا بھی save کر سکتے ہیں کوئی اگر یہاں پہ آپ بناتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو save کر کے اپنا بنا لیں تو اگر تو آپ product کو find out کرنا چاہ رہے ہیں کسی matching criteria کے مطابق تو یہ آپ کا product کے product کو find out کرنے کے لیے یہ tool آپ کا use ہو جائے گا یہ آپ کے basic criteria ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جو detailed criteria آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ نیچے اگر آپ تھوڑا سا scroll down کریں تو detailed جو آپ کو criteria show ہوں گے وہ یہاں پہ نیچے show ہوں گے اب اس میں یہ آپ کو advanced filter میں آپ دیکھیں initial investment cost ہے آپ کہہ رہے کہ the estimated amount of investment total dollar needs to enter a market and perform successfully یہ بھی انہوں نے کچھ calculation کر کے رکھیں جس کی بیس پہ آپ اگر چاہیں تو آپ یہاں پہ budget ڈال کے اس کے related search کر سکتے ہیں net profit بیس پہ آپ search کر سکتے ہیں net profit آپ کا جو ہے وہ فیسیس وغیرہ نکال کے جو آپ کا profit نکل سکتا ہے فیسیس وغیرہ نکال کے وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا profit margin کی بیس پہ اگر آپ چاہیں تو جیسے اگر یہاں پہ ہمارے پر جو آیا ہمارے پر project بھی آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی 30% profit margin ہو تو آپ چاہے ہیں آپ every profit margin 30% والے کو find out کر لیں اگر آپ اپنا average profit margin یہاں پہ لکھیں گے تو پھر اسی range کے اندر اندر وہ آپ کو شو کر دے گا total net profit ایسی طرح sales over year اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو sales جی اس کی جو ہیں اس کے یہاں پہ آپ figure دے سکتے ہیں price change کی percentage اگر آپ دینا چاہیں کہ اس کی price کی percentage کیا ہے changes کی کیا percentage ہے اور review change آپ کا best sales best sales کا period کونسا ہے اگر آپ کسی target کرنا چاہ رہے ہیں کسی seasonal product کا کسی seasonal product کو یہ فرض کریں کہ اگر آپ right now اگر آپ launch کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ January میں اس میں ہیں کیا کہتے ہیں February میں ہیں اور آپ کا launch most probably April میں ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ April دیکھ کے تو پھر وہ product آپ find out کر سکتے ہیں جو کہ April میں very well performed کیا جنہوں نے over the time sales pattern میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہیں تو اگر آپ mouse لے کے ہیں تو آپ کو یہ چار طرح کی option available ہیں یہ چار آپ کے پاس option آ رہی ہیں یہ self explained it کی آپ کو بتا رہی ہیں up and coming مطلب جو کہ recently آئی ہیں وہ ہیں آپ کی typical سے مطلب وہ ہیں جو کہ consistent ہے جن کا sales کا sales کا pattern consistent ہے سیزنل میں وہ product ہوں گی جو کہ سیزنلی کبھی زیادہ بک جاتی ہیں کبھی high ہو جاتی ہیں لو ہو جاتی ہیں اسی اسی طرح declining ہے وہ وہ آپ کی product اس میں آ جائیں گی جو کہ جن کا sales pattern declining ہے number of sellers پہ sellers پہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو sales and review ratio sales to review ratio پہ آپ کر سکتے ہیں sales to review ratio جو ہے وہ ایک بڑا powerful matrix ہے ان کا اس کو آپ use کر سکتے ہیں intelligently اس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی sales کے بعد کتنی sales کے بعد review ملتے ہیں مطلب آپ کسی ایسی product کو ڈھونڈا چاہ رہے ہیں جس میں sales تو زیادہ ہیں لیکن review ratio کم ہے زیادہ sales ہوتی ہیں لیکن reviews کم آتے ہیں تو اگر ایسی کو market ہو تو وہ آپ کو اس میں آپ کے لیے penetration اس میں آسانی ہوگی کیونکہ آپ کو جو بھی وہاں پہ competition ملے گا وہ اتنا review کے ساتھ نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس میں sales ہوں گی تو اگر یہاں پہ یہ 33 اس سے اوپر جو بھی نمبر ہے وہ آپ کا ایک good نمبر سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ minimum میرے پاس وہ لے کے آئے جائے نمبر ٹین چن کی sales تو review شو جتنے reviews ہوں اس کا 10% increase اس کی sales ہوں تو آپ اس طرح سے بھی اس filter کی بیس پر بھی target کر سکتے ہیں اس کو تو آپ کو analysis تقریباً سارے tools وہ ہی دے رہے ہیں آپ اگر دیکھیں تو jungle scout میں آپ کے پاس یہی tool available ہے product database کے نام سے اور یہاں پہ اگر آپ جائیں جائیں تو یہاں پہ آپ اس کو کہتے ہیں product discovery product discovery آپ اس میں یہ separate work کر رہا ہے آپ یہاں پہ اسی طرح filter ڈالتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس یہاں پہ plus point یہ ہے کہ آپ اس کو چار چار سمجھنے کے ویس سے product discovery کر سکتے ہیں پہلا آپ کا product ہو گیا آپ جو بھی یہاں پہ criteria ڈالیں گے review rate کا ڈالیں یا sales pattern کا ڈالیں number of sellers کا ڈالیں کو اسی اس ان کو ڈالیں یا bsr کی range ڈالیں تو یہ سارے کے سارے جو بھی range آپ ڈالیں گے اس سے matching آپ کو product مل جائیں گے تو product research میں آپ کا جو پہلا step ہوگا وہ product research میں آپ کا پہلا step ہوگا keyword کا تو پھر آپ keyword پہ جائیں گے keyword میں جا کے اسی طرح keyword میں بھی کوئی یہاں یا تو preset select کر لیں یا آپ اس کو چھوڑیں اور آپ directly اپنا جو آپ کا criteria یا جو بھی آپ کو client نے criteria دیا ہے آپ اس کو ڈالیں اور اس کو ڈال کے یہاں پہ opportunities کو find out کر لیں تو اگر صرف example کے لیے وہ ہی ساری چیزیں جیسے اگر آپ کو black box یاد ہو تو black box میں بھی اسی طرح ہمارے پاس options available تھی اور black box میں بھی ہم چاہتے تو product کے اوپر find out کر لیتے ہیں ہم چاہتے تو keyword پہ find out کر لیتے ہیں اور product targeting available تھی اس میں niche تھی اس میں تو اسی طرح آپ کو یہاں پہ اس میں بھی option نظر آ رہی ہیں تو آپ کو کسی بھی preset کو آپ پکڑ لیں اور آپ اس کے اوپر جیسے low entry barrier low barrier to entry کو search کر لیں تو اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس details show کر دیتا ہے یہ آپ کو warning یہاں پہ result کچھ result پہ show کرتا ہے warning popular results تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو keyword ہے یہ وہ keyword ہے جو کہ بہت زیادہ جس کے اوپر کافی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی product ہے جس کے اوپر right now کافی لوگ کام کے نئی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو watch کر رہے ہیں یہ popular results آپ کو یہاں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان opportunities کے اوپر بہت زیادہ لوگ اس opportunity کے اوپر اس وقت right now کافی لوگ فوکس کر رہے ہیں تو آپ اس کو اگر چاہیں تو آپ اس کو avoid کر دیں کیونکہ already کافی لوگ اس کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں یا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں according to وائرل launch ان کیورٹس کو آپ پھر pin کر سکتے ہیں pin کریں گے اس کو بعد میں آپ کے ہر ٹول جیسے آپ کو دیتا ہے listing builder وغیرہ تو اس میں بھی آپ کے پاس listing builder available تو آپ listing builder کو use کرتے ہوئے پھر اپنی listing کو بھی definitely build کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو وہاں پہ use کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ایک column ہے show advanced data کا تو جب آپ advanced data show کریں گے تو آپ کو یہ بتا رہا ہے best sales period بتا رہا ہے sales pattern یہی پہ بتا رہا ہے typical sales pattern تو یہ نیچے آپ جتنے سارے کے سارے numbers دیکھیں تو یہ آپ کے آپ کو sales pattern وغیرہ بتا رہے ہیں ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہاں پہ key word opportunities آ رہی ہیں تو اب یہ key word opportunity جو آئی ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جائیں direct تو یہاں پہ view market intelligence کر لیں تو اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ کے لئے نسبتاً اس طرح سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ key word find کر لیتے ہیں criteria کے مطابق پھر اس کے بعد آپ جا کے یہاں سے market intelligence جو top 10 کے آپ کے competitor ہیں یا top 10 جو results ہیں جو organically rank ہو رہے ہیں آپ ان پہ جا کے market compare compare کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ inner way یہ better ہے اگر میں یہاں سے اس کو run کروں تو آپ کا یہاں پہ یہ market intelligence run ہو جائے گا جو کہ more or less آپ کا jungle chrome کی extension سے resembling ہے یا پھر آپ کا یہ helium کے x-ray tool سے resembling ہوگا بیلا canva کو اس کو میں جب جہاں سے market intelligence پہ کلک کیا تو market intelligence میں پھر وہ key word جو ہے وہ میرے سامنے یہاں پہ open ہو گیا تو اب یہ میرے پاس اس میں result آ رہے ہیں یہ sellers ہیں جو کہ top 10 کہہ رہے ہیں کہ organically جو rank کریں ان کا organically میرے پر سے result آ رہا ہے تو market intelligence جب آپ اس کو run کریں گے تو یہاں پہ آپ کو top results تو لے آیا اس میں سے یہ آپ کے سامنے جو highlighted result ہے نا آپ کے تو یہ دو اس نے ان کی searches کی بیس پہ ان کے reviews کی بیس پہ ان کو اس نے بتایا کہ یہ جو دو result ہیں نا یہ dominate کر رہے ہیں market میں ان کو وہ کہہ رہے outliers ایک یہ result outlier ہے آپ کا اور ایک یہ outlier ہے آپ اگر چاہیں تو مطلب یہ کچھ ایسے result ہیں جو کہ اس range پہ کھڑے ہیں کہ جو کہ جنہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ these are hard to compete تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنا جو بھی analysis run کریں آپ اس میں ان دو کو نکال لیں ان دو کو remove کر کے آپ باقی پر یہ perform کر کے دیکھ لیں کہ باقی میں آپ کہاں سٹینٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک طرح سے identification ہے یہاں پہ جو کیا آپ کو دے رہا ہے وائرل launch یہ standard view ہے آپ کے پاس standard view کے بعد اس کو اگر آپ review کرنا چاہے ہیں تو یہاں پہ review بھی کر سکتے ہیں اور یہ track میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ track کیسے کام کرے گا standard view کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس detailed view ہے تو detailed view میں آپ دیکھیں تو Bella Canva hoodies اس کے اوپر details are in stats are in detail statistics کہ top five listing کی جو average sale وہ یہ ہے اور top five listings کی جو average revenue وہ یہ ہے and this is the average price of the top five listings یہ top 10 10 کی ہے اور یہ پورے page 1 کا comparison ہے this is very good آپ کے سامنے پورے مطلب یہ تو سمجھ لے کہ ان کے پاس تو سمجھ لے کہ آپ 70% شیئر ان کے پاس ہوگا اگر ہم اس کو definition by definition جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پیج پہ بھی اگر آپ آ جائیں تو آپ کہاں کتنا آپ کے پاس revenue کے بریکٹ available آپ کو average review والے کتنے ہیں یہاں پہ average review count کتنا ہے page 1 پہ اس کے بعد giveaway کتنے چاہیے ڈیلی آپ کو rank کرنے کے لئے monthly sales اور کتنے reviews چاہیے آپ کو کم از کم آپ کو اچھا sell کرنے کے لئے تو 20 to 20 reviews مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے achievable آپ اس کو کسی طرح سے تھوڑا بہت دوڑ لگا کے آپ کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ market analogy صاحب کے پاس یہ product idea score ہے ہر کی ہر ٹول جس کے پاس ڈیٹا ظاہر available تو ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ پیڈکٹ کر سکتے ہیں پیڈکٹ کر کے یہ وہی سٹار کی اسی کی بنیاد پہ وہ اس کو پیڈکٹ کر رہے ہیں جیسے اگر یہاں پہ وہ آپ کو پی سیٹس بتا رہے ہیں اور وہ پی سیٹس میں بھی انہوں نے low entry barrier define کر کے رکھا ہے تو جیسے ہی آپ low entry barrier ڈالتے ہیں تو دیکھیں وہ review لگا رہا ہے maximum review جو ہوں وہ 100 سے زیادہ review نہ ہوں تو اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ بھی کوئی آپ کو product idea score دے رہا ہے تو آپ اس سٹار کو بھی ایک طرح سے consider کر سکتے ہیں یہ اس کا estimated search volume اور search volume جو آپ لیں گے وہ کیورٹ کا ٹول ہوگا وہ میں آپ کو بھی بات میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ کیورٹ اس کا بات میں دکھاتا ہوں estimated search volume اس کا یہ ہے اور selected product average جو selected products average ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی detail view کے پاس یہاں پہ standard آ گیا اور standard میں آپ کے پاس یہاں پہ جو numbers available ہیں وہ ان میں کچھ چیزیں different ہیں یہاں پہ یہ بی اے سارے آپ کے پاس 30 days کا جو yellow items ہیں ان میں آپ کے پاس graph available 30 days میں آپ اس کی fluctuation کو دیکھ کے یہاں پہ بھی اپنے analysis result کو جو ہے finalize کر سکتے ہیں monthly average revenue price yellow item sorry orange item کے اوپر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس historical data available ہوگا تو یہ اس کا orange جب آپ اس کو click کریں تو یہ price کا اس کا ہے price کی fluctuation اس کی اس period میں January میں اس کی price کی fluctuation بہت زیادہ ہے ہے ٹھیک ہے جی جی yellow item مجھ سے جو ہے نا وہ i think typo تھا وہ آپ کہلیں کہ by mistake میں نے کہہ دیا yellow نہیں orange item کی بات کر رہا ہوں تو یہ unit margin آپ کا اس کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہ آپ کا calculator open ہو جاتا آپ کے پاس اور یہ calculator میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پھر اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اپنی figures وغیرہ جو بھی آپ کی unit margin وغیرہ ڈال کے landed cost landed unit cost وغیرہ ڈال کے اگر آپ دیکھیں تو اس کی unit price یہ ہے closing fees کی یہ inventory storage fee یہ آگئی اور اس کے پاس order handling fee referral fee یہ آگئی ہے cost وغیرہ اگر آپ کی کوئی مزید ہیں تو آپ وہ بھی add کر کے تو آپ کا revenue پہ افیکٹ آتا آپ کا وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جاتا ہے تو ایک calculator بھی آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے monthly sales exactly جیسے آپ predict بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس monthly sales graph graph ہے اس کا تو اس سے بھی آپ کیونکہ sales بھی آپ نے دیکھنی ہے over the time تو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا اس کی February 2020 سے February 2021 کی اس کی جو ہے نا وہ sale graph ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو sale ہوتی ہے وہ January میں بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے باقی سارا باقی سارے time میں یہ کم رہتی ہے sale آگے جائیں آپ تو یہاں پہ پہ review quantity review rate ریٹ سے اس کو review مل رہے ہیں review کی ریٹنگ کیا ہے fulfillment آپ کا آپ کو پتا ہے fba fbm آپ کو پتا ہے sales to review ratio ہے یہ میں آپ کو explain کر چکا ہوں جب آپ وہاں پہ product کو find out کر رہے تھے اس پیج پہ تو یہاں پہ آپ نے product کا ایک ratio دیا تھا کہ sales to review ratio یہ ہو 3 is a good number and 10 is a very good number اس سے اوپر جتنا maximum ہوگا وہ بھی اس کو viral launch والے کہتے ہیں it is a good number it is a good opportunity sales زیادہ ہیں اور سیلز کی proportionately reviews کم ہیں it means کہ اگر کم review کے ساتھ بھی آپ اس market میں ہیں آپ کو sales مل جائیں گے آپ کا earning کا کچھ نہ کچھ سین بن جائے گا sales to review ratio last layer listed اس کے بعد net profit آگیا آپ کے پاس and then آپ کی last year کی sales last year کا revenue اور یہ آپ کے پاس next year کی prediction بھی آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہے column آپ جہاں پہ filter کر سکتے ہیں کون سا column ابھی یہاں پہ کچھ columns ہائیڈ ہیں وہ آپ چاہیں تو show کر لیں گے اس کو export کرنا چاہیں تو آپ اس کو export کر لیں گے اور export کر کے آپ اس کو دیکھ لیں گے اب یہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ update analysis اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو update بھی کر سکتے ہیں اس analysis کو ایک چیز یہاں پہ اگر میں آپ کو اور دکھا دوں وہ ایک تو یہاں پہ آپ اس analysis کو اپلیٹ کر لیں اور یہاں پہ نہیں وہ بس کی ورڈ میں option available ہے وہاں پہ آپ اس کو update کر سکتے ہیں تو یہ result آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائیں گے again اب اس کے relevant پھر آپ کو کی ورڈ بھی مل جائیں گے مزید مطلب اب بیلا اگر آپ اسی پہ جائیں تو پھر آپ کو اس کے relevant کی ورڈ بھی مل رہے ہیں یہاں پہ آپ اس کا trend بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو overall trend بھی بتا رہا ہے سارا اس کی ورڈ کے اوپر آپ کو sellers بھی بتا رہا ہے اس کے relevant کی ورڈ بھی بتا رہا ہے اس کے trends بھی بتا رہا ہے further analysis بھی دے گا اور calculator بھی دے گا this is very good کہ آپ کو ایک ہی place میں ایک ہی جگہ پہ آپ کو ساری کی سارے جو analysis آپ کو چاہیئے اس ایکٹیویٹی کو perform کرنے کے لیے اپنی ایک مینک opportunity find out کرنے کے لیے وہ آپ کو right of the bat مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا اس میں read کر سکتے ہیں جس کا best selling period جو ہے وہ میں ہے اور rate to review ratio increase ہو رہی ہے جی اور اس میں جو annual sales trend ہے وہ اس کا increase towards increase یہ price ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیئے اس سے ہم لوگ کیا gauge کر سکتے ہیں تو trends دیکھنے کے بعد یہاں پہ ہم پھر analysis دیکھ سکتے ہیں analysis میں اب یہ تھوڑا سا آپ کو دیتا ہے viral launch اچھا جی اب یہاں پہ analysis میں نا یہ آپ کو intelligent سا دیتا ہے آپ کو analysis اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آ رہا ہے keep looking وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو مزید آپ اس کو idea score آپ کو کہہ رہا ہے keep looking اس کا جو sales pattern وہ کہہ رہا ہے یہ typical ہے یہاں پہ کچھ آپ کو یہ بتاتا ہے tips and warnings یہ آپ کو بتا رہا ہے یہاں پہ tip appears to contain a broad name brand name there is a single seller dominating in this search phrase کہ یہ والی جو search phrase ہے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اب tool کتنا intelligent ہے اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ brand dominant keyword ہے یعنی کہ اس میں یہ جو بیلا ہے i think that is a brand analysis کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پہ calculator calculator آپ کا self explanatory یہ آپ کو پہلے بھی دیکھ چکے مختلف tools میں تو اس میں آپ یہاں پہ profit وغیرہ ڈال کے unit profit آپ کو بتا رہا ہے referral fee بتا رہا ہے amazon fee بتا رہا ہے lending cost اگر unit cost اگر five ہے اس کے حساب سے یہ estimated cost کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہے اور ساتھ یہاں پہ یہ آپ کو upfront cost کا بھی estimate دے رہا ہے اس کے لئے اتنی estimated آپ کو upfront cost چاہیئے چاہیئے product میں کام کر رہے ہیں اور آپ بھی اگر چاہیں تو وہاں سے product کا idea نکال سکتے ہیں preset آپ کے پاس اس میں اس میں بھی available ہیں یہاں پہ آپ کے پاس fast going brand ہیں seasonal brands ہیں growing fba brands ہیں high revenue earner ہیں اور private level categories ہیں تو اگر آپ fast growing brands کو کریں تو پھر آپ کے پاس وہ جو filter اس نے ڈالے وہ اس نے کون سے ڈالے جی کہ growth rate کیا ہے insane تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیسا کیسے brand کو ڈھوننا جا رہے ہیں جس کا growth rate insane mode پہ ہے جس کا good ہے moderate ہے اور slow ہے تو آپ اس طرح سے mostly filters کی base پہ پھر اس کو filter کر سکتے ہیں چاہے تو brand کا نام لگ دیں یہاں پہ آپ success score بھی دیکھ سکتے ہیں success level بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو brand well perform کر رہے ہیں آپ ان brands کو find out کر کے پھر ان کی product آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے اب یہ اس پہ بھی آپ کا آگیا ہے کہ یہ result جو ہے وہ اس کو کافی attention مل رہی ہے ٹھیک ہے جی اور برینڈ آپ کے پاس اب آگئے تو اب آپ کیا کریں آپ اس میں بھی آپ کے پاس deep filter available ہیں definitely اب آپ اس کو آپ کو explore کرنا پڑے گا تو آپ اس کی یہ دیکھیں کہ bulletproof hitches یہ brand جو automotive کا ہے یہ کافی famous چل رہا ہے تو آپ اس کو یا تو amazon پر دیکھ لیں یا آپ اس کا analysis دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں brand کا وہ پورا ایک حدود عربہ جو ہے نا لے کے آگئے آپ کے پاس کافی ٹھیک ہے جی آپ کی سکرین پر یہ نظر آ رہا ہو گا آپ کو bulletproof hitches اور اس میں اس کی average sales یہاں پہ average daily sales کا آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے کہ یہ last date of scan جبکہ data last time refresh ہوا تھا سات دست دوہزار بیس کو یہ last time refresh ہوا تھا یہ data اب چاہیں تو اس brand کو amazon پر سرچ کر لیں نیچے آپ جائیں تو اس میں آپ کے پاس مزید آپ کو brand کی information مل جائے گی کہ اس کا best selling period September ہے product اس کی اسی product ہیں اس کے اندر shipping size chair اس کا جو ہے وہ small oversize ہے mostly اور یہ sales کی distribution اس کی تقریباً یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 25% of listings جو ہے نا وہ 80% sales کر رہی ہیں یہ ایک رول بھی ہے Pareto principle آپ کو شاید پتا ہو 80-20 principle آپ کا جو زندگی میں جتنی بھی آپ کے پاس value آتی 80% جو value آپ کے زندگی میں add ہوتی ہے وہ 20% کام ہوتے ہیں جن سے وہ آپ کی زندگی میں adding ہوتی ہے اسی طرح یہ rule ہر جگہ ہی apply کرتا ہے یہاں پہ بھی دیکھ لیں تقریباً 20% ہے listening ہے جو کہ اس کی 80% sales میں contribute کر رہی ہیں average sales every sale price اس کی ٹھیک ہے جی منتلی کا graph آگیا تو اس کی جو product ہیں وہ mostly کس کس میں ہے جی FBA ٹھیک ہے جی reviews reviews کے کیا معاملات ہیں اور sales pattern کیا ہے اس کا اور جو اس کی top product ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی آپ پھر آپ پھر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ opportunities کو find out کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو product discovery tab میں ہی آپ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس categories available ہیں تو categories میں آپ categories میں بھی آپ کے پاس filters available ہیں جن کو آپ پریسیٹس کہہ رہے ہیں وائرہ لانچ کی دوبان میں آپ پریسیٹس کہہ لیں تو یہ پریسیٹس جو آپ کے پاس available ہیں تو اس میں بھی آپ ان میں سے پریسیٹ دیکھیں اور جیسے quick win کر لیں تو وہ پھر کیا کرے گا سب categories لاکے دے گا آپ کو جہاں پہ scope زیادہ ہوگا ان مین categories میں اس opportunity score کے ساتھ اس maturity score کے ساتھ ٹھیک ہے جی باقی بھی filter ہیں آپ کے پاس advanced filter بھی available ہیں آپ کو کافی کا پتہ ہے sales pattern وغیرہ مطلب each and everything ہم لوگ اس کو کر کے ظاہر ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ filter آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس filters کو آپ apply کریں گے category کے اوپر تو اب وہ جو جو آپ نے main categories select کی تھی ان میں سے جو سب categories میں جو options available ہیں جن کو وہ profitable سمجھ رہا ہے جن میں وہ کہتا ہے کہ scope available ہے آپ کے لئے آپ کو وہ بتا رہا ہے opportunity score سے maturity score سے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے ہے کہ اس وقت storage bin and boxes میں 676 brands available ہیں اور monthly sales یہ تنی ہیں 4 million monthly sales ہیں reviews یہ ہیں جی اور average price یہ ہے اور monthly revenue یہ ہے تو یہ آپ کے سارے کے سارے مطلب یہ جو product discovery ہے یہ آپ کے سمجھ لئے پہلے level ہیں پہلا level ہے آپ کا product opportunity کو find out کرنے کا آپ پہلے opportunities وغیرے find out کرتے ہیں پھر آپ مارکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کتنا کتنا آپ کے پاس extensive data اور پھر اس data پہ کتنا extensive multiple analysis آپ کے پاس available ہیں تو یہ جو ہمارا concern آیا تھا کل آیا تھا شاید کہ product database product tools ہم لوگ کیوں use کریں تو وہ بھی آپ کا یہاں پہ address ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی deep information آپ کے پاس کتنی right information آپ کے پاس available ہو جاتی ہے ان tools کی بنیاد پہ یہ دونوں جو opportunity score اور maturity score انٹرنل ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے score of markets maturity mature markets tend to be difficult to enter and provide a low ROI in the first 6 to 12 months یعنی کہ یہ وہ markets ہیں جن میں آپ کا جو ہے وہ روائی میں آپ کو earning کی condition میں آنے کے لیے آپ کو کم از کم 6 to 12 months لگ جاتے ہیں یہ calculation کی بیس پہ ان کی اپنا internal calculation ہے تو وائرل launch میں ہمارے پاس keyword research کے لیے keyword research تو آپ جہاں پہ جا کے کسی بھی query کو کریں blue light glasses کو ہی آپ کر لیں اور اس کو کر کے آپ search کریں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ result آپ کے پاس کیسے آتا ہے یہ آپ کے پاس result لوڈ ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ وہ بتا رہا ہے آپ کو total result 1079 76 اس میں جو unique words 336 اور combined search volume ابھی وہ آپ کے سامنے روٹیٹ کردہ اور یہاں پہ اس کو میں کروں گا تو یہ ہی keyword market intelligence پہ چلا جائے گا یہ keyword میں پین بھی کر سکتا ہوں جب میں پین کروں گا تو جب میں لسٹنگ ویلڈ کروں گا ان کا ٹول لسٹنگ بیلڈنگ بیلڈنگ کے لئے تو وہاں پہ میں ان keywords کو جو ہے وہ import کر سکتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ combined estimated search volume لے کے آگے جو کہ ان تین keyword کا سوری اس کے جتنے بھی keyword آئے ہیں اس سے relevant ان کا جو combined search volume ہے وہ بارہ لکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اکتریس آگیا آپ کے سامنے آپ اب چاہیں تو یہ جو نیچے آپ کے پاس یہ تو آگیا main keyword آپ کا نا اس کا main keyword کا volume آگیا آپ کا category وغیرہ آگیا آپ کی تو اگر آپ نیچے چلے جائیں تو اسا نیچے scroll down کریں تو آپ یہاں پہ filter آپ کے پاس option آتی ہے یہاں پہ بجائے اس کے کہ جیسے آپ دوسرے ٹول میں آپ دیکھتے تھے آپ یہاں پہ جب گئے تھے تو یہاں پہ آپ کے پاس نیچے option آرہی تھی جیسے مختلف filters available تھے تو اس میں جو filter ایڈ کرنے کا آپ کے پاس طریقہ ہے فیلڈ کا اس میں یہ کہ آپ یہاں پہ فیلڈ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ یہاں پہ فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ volume estimate یا پھر آپ اس کو کہتے ہیں جی volume estimate آپ لگا لیں تو آپ نے یہاں پہ اسے کا volume estimate کیا ہو جی greater ہو اور equal ہو less ہو یا equal ہو یا equal to ہو تو آپ نے یہاں پہ پیٹر لگا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ ایک filter یہاں پہ apply کر دیا save کر دیا اس filter کو ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو یہاں پہ اس طرح سے خود اپنی مرضی کی filter لگا سکتے ہیں دوسرا آپ کوئی بھی اگر اس کے بعد جاتے ہیں اس کی یہ keyword type ہے تو اب یہاں پہ آپ long tail اور short tail آپ چاہیں تو یہ long tail اور short tail کا filter لگا لیں تو آپ نے long tail کا filter بھی لگا لیا اس کے اوپر مزید آپ filter لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اب یہ اس میں سے ابھی تو filter کیونکہ long tail آئے گئے نہیں ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کو بھی نکالتے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمارا filter جو ہے وہ ختم ہو جائے اب آپ اس میں میں نے آپ کو ریلیمنسی کے لیے ایک چیز طریقہ بتایا تھا جس میں آپ کو ہم لوگوں نے keyword scout میں بھی کیا تھا وہ تھا dominant dominant category تو آپ یہاں پہ اس کو filter لگا سکتے ہیں category کا بھی فرض کریں کہ یہ آپ کا blue light glasses جو ہے یہ آپ کا electronics میں تو نہیں آرہا یہ آپ کا جو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ blue light glasses blue light filter glasses آپ eye glasses health and house electronics آپ اس میں کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں جی آپ کہتے ہیں فیلٹ اس کو فیلٹر لگا دیں کون سا فیلٹر لگائیں گے اس کو آپ category کا فیلٹر لگا دیں category contains آپ کہتے ہیں contains category ایسی ہو جس میں کہ health کیونکہ یہ آپ کی سامنے لیں کہ آنکھوں کی صحت کے متعلق آپ کا keyword ہے تو آپ اس کو save filter کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ keyword اس کو filter کر سکتے ہیں result کو اپنی مرضی کا کوئی بھی filter آپ لگائیں ہر filter پر آپ کے پاس respective values آ رہی ہیں long tail آپ کا تین یا چار جس میں words ہوں گے وہ آپ کا long tail keyword ہوگا جیسے یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ آپ کا long tail keyword ہے long tail اس کو long tail keyword کہتے ہیں کیونکہ تین چار phrases ہیں اور یہ اصل میں آپ کے بالکل specific بہت specific ہوتا ہے long tail keyword جو ہے وہ بہت specific ہوتا ہے جیسے اگر آپ facebook میں targeting کر رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جی فرض کریں آپ add ایک لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں 18 سے 25 سال کے لوگ ہوں کو اس میں صرف من کو اس میں صرف ان لوگوں کو جو سیار کوٹ میں رہتے ہیں اس میں صرف ان لوگوں کو جن کے پاس یہ والا موبائل ہے اس میں صرف ان لوگوں کو جن کا فلانے topic میں interested ہے تو وہ آپ بالکل narrow market کو وہاں پہ target کر رہے ہیں تو اسی طرح جب کو آپ long tail keyword use کرتے ہیں تو long tail keyword آپ کے تین سے چار words کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں تو اس میں marketing جو ہے وہ بہت آپ کی specific ہوتی ہے اور market لیکن آپ کے پاس پھر بھی scope اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ بالکل specific market کو target کر رہے ہوتے ہیں long tail آپ اس کو کر لیں یہاں پہ filter لگا لیں اس کو آپ remove کریں یہاں پہ filter لگائیں اور یہاں پہ keyword type کر لیں اس میں آپ short tail کر لیں اور save filter کر لیں تو آپ کے سامنے i think three phrases three phrases سے اوپر نہیں جا three words اوپر نہیں جا رہا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی facebook ad ہم لوگ کریں گے ہمارا topic پورا ایک facebook کا پورا topic وہ پورا ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس طرح آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں analysis اچھے یہ سارے کے سارے جیسے ہم لوگوں نے ابھی شروع کرنے سے پہلے بات کی یہ جو activity ہماری ہم کر رہے ہیں لسٹنگ بیلڈنگ کے لئے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس result کو copy copy to clipboard کر لیتے ہیں اچھا آپ جو اس میں directly وہ ہمیں کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ unique words کو copy کر لیں تو helium میں تھوڑا سا مختلف سا یہ چیزیں اس میں کس طرح کیا کرتے تھے کیورڈ اٹھاتے تھے اور آپ وہاں پہ ایک اور ٹول پہ لے کے جاتے تھے جس کا نام تھا Frankenstein میں لے کے جا کے وہاں پہ آپ اس کو کرتے تھے اس کے اوپر analysis perform کرتے تھے تو یہاں سے اگر آپ unique words copy کریں تو یہ unique words آپ کے copy ہو گئے اور آپ ان کو use کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں سے کیورڈ نکالیں گے اور پھر ان کیورڈ کو آپ use کرنا چاہیں گے اپنے لسٹنگ میں تو اب میں اگر دیکھوں کہ ان unique keywords کو جب میں نے copy کیا تو یہ میرے پاس کیسے شو ہوئے تھے تو اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کے پاس یہ unique keywords اس طرح سے شو ہوں گے میں آپ کی سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں تو یہ آپ کی سکرین پہ شیئر ہو گئے یہ دیکھیں اب میں نے یہاں سے control v کیا تو وہ unique اس نے keyword اٹھا کے وہ سارے کے سارے اس نے یہاں پہ پیسٹ کر دیں میں اگر واپس چلا جاؤں اپنی اسی example کے اوپر تو اب میں یہاں سے unique keyword کے بعد ادھا سے copy کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں phrases and volume copy کر دیں تو اب اگر میں جا کے اس کو وہاں پہ paste کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اس طرح سے شو کرے گا اس کو میں paste کرتا ہوں آپ کے لئے یہاں پہ اور paste کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اب یہ unique آپ کے پاس یہ phrases and along with volume آ گیا مطلب blue light blue light glasses اس کی 200 سرچے دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اگر دوبارہ ہم واپس جائیں تو اگر دوبارہ جا کے ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پر یہاں پہ کیونکہ ہم یہ کی ورڈ اٹھا رہے ہیں بیسکلی تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے all phrases کرتے ہیں تو یہ سارے کی ساری کاپی ہو جاتی ہیں آپ اگر چاہیں تو ڈائرٹ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس سارے کے سارے ریزلٹ کو تو سی ایسی فارمیٹ میں یہ آپ کے پاس result آ جائے گا اور جب یہ سی ایسی فارمیٹ میں آپ کے پاس result آئے گا تو یہ اس کی مماثرہ آپ کے کچھ اس طرح سے ہوگی جو کیا بھی آپ کی سکرین پہ آپ کو show ہو جائے گا اسی ایسی فارمیٹ میں یہ سارے کا سارا آپ کے پاس phrases آگئیں ٹھیک ہے جی اور اس میں منتری searches آگئیں اب آپ اگر چاہیں تو یہاں سے آپ اس کو search search کی base پہ یہاں پہ بھی sort کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ جو تو آپ کو excel دیتا ہے analysis perform کرنے کی option آپ اس سارے کے سارے یہاں پہ بھی perform کر سکتے ہیں keyword up اس کے بعد یہاں پہ ایک کچھ information آپ کے پاس اور ہے آپ اس کو دیکھیں every sale آگئی آپ کی اچھا اس میں یہ دیکھئے گا کہ آپ اس کو جب by default first time اس کو run کریں گے نا تو جیسے میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں blue light glasses کو کرتا ہوں اس کو اگر میں کر لوں تو دوبارہ glasses ہی کر لیتے ہیں تو یہ میرے سامنے آگیا keyword اب یہ ان میں یہاں پہ جیسے آپ لوگ jungle scout میں اگر آپ کو یاد ہو تو jungle scout میں keywords کو ہم لوگ save کرتے تھے تو keyword کو جو save کرتے تھے ہم کونسے tool میں save کرتے تھے keyword list میں آپ save کرتے تھے اور اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو keyword ہیں آپ اگر چاہیں تو ایک چیز تو آپ یہ دیکھ لیں گے جب آپ search perform کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ آپ سب سے اوپر والی row دیکھیں نا تو اس میں ریزلٹ آ رہے ہیں تو ابھی آپ اگر دیکھ کے کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ صورت کس پہ کر یہ جو result آیا ہے یہ والا یہ صورت کس کی بیس پہ صورت ہوا ہوا ہے right now تو یہ آپ کا جو ہے نا every sales پہ صورت ہے اس کے ساتھ ایک light سا چھوٹا سا آپ کو blue arrow نظر آ رہا ہے تو blue سے آپ کو یہ assess ہو جانا چاہیے کہ اس ٹائم یہ اس پر صورت ہے اس کو میں اگر فرض کریں کہ volume پہ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گا کہ جو آپ کا blue arrow ہوگا وہ آپ کا volume والے پہ آ گیا ٹھیک ہے جیسے تو keyword research والے tool کو آپ use کر سکتے ہیں listing وغیرہ build کرنے کے لئے تو competitor analysis میں آپ اس طرح product add کریں گے سب سے پہلے product search کر لیں گے اس کو add کر کے تو اس طرح سے آپ کے پاس list آ جائے گا یہ list of products آپ کے پاس added ہیں آپ کسی بھی result کو دیکھیں تو اب یہ آپ کو competitor analysis دے گا ڈیٹیل میں ٹھیک ہے یہ competitor کی keywords ہیں یہاں پر پہلے میں پہلے آپ کے یہ جو پہلا آیا ہے پہلا یہ جو آپ کے پاس result آیا ہے پہلی screen جو آپ کے پاس آئی ہے جس میں آپ کے پاس competitor کی keyword آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو last analyze ہوا تھا last جو analyze ہوا تھا یہ ہوا تھا 11-12-2020 کو اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے refresh کر سکتے ہیں by default اس نے اس کو filter بھی لگا دیا estimated search کا filter لگا دیا لگا ہوا سوری کیونکہ یہ save ڈیزرل سا تو اس میں estimated volume کا ڈیزرل لگا ہوا تھا track کی option available ہے جب آپ track کریں گے تو پھر یہ آپ کو notify کرنا شروع کر دیتا ہے ان keyword کے اوپر تو یہ آپ کو جیسے یہاں پہ آپ کے پاس option ہے rank change alerts early tracking ان دونوں option کو enable کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کو track کرنا پڑے گا track کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اس کو click کریں گے تو اب یہ اس کے اوپر tracking start ہو گئے تو اب اس پہ یہ آپ کو notify کرتا رہے گا اگر آپ یہاں پہ check لگا دیں گے تو یہ آپ کو notify کرتا رہے گا اور notify کر کے جو میں آپ کو پچھلی option بتا رہا تھا keywords research میں وہاں میں آپ کو بتانا سکپ کر گیا keyword list کے ساتھ جب میں نے آپ کو بتانا تھا اور میں نے یہ بتانا تھا کہ جیسے jungle scout میں آپ keyword list میں store کرتے ہیں اس طرح آپ کا یہاں پہ bank ہے یہ keyword bank ہے آپ کا تو یہ جو keyword ہے وہ آپ سے بتا رہا ہے کہ یہ والا جو آپ کا keyword ہے یہ keyword bank میں شامل ہے یا نہیں شامل ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پہ اگر اس کو select کریں تو اس کو select کر کے اگر آپ یہاں پہ bulk action select کریں تو اس کو آپ track میں ڈال سکتے ہیں یا untracked میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر سے آپ bulk action بھی perform کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے پاس یہ keyword کے پاس keyword پہ آپ کو information دے رہا ہے type اس کے کتنا related ہے اور volume ہے index ہے کہ نہیں یہ اس keyword پہ یہ والا index ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی organic rank organic rank بتا رہا ہے آپ کو اس keyword پہ organic rank کیا ہے آپ کا rank کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد sponsored rank کیا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اس keyword پہ اس اس ان کا جو sponsored rank ہے number one page پہ یہ fourth record پہ show ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس competitor کی ایک کافی detail information یہاں پہ available ہوتا ہے آپ competitor کو یہاں پہ analyze کر سکتے ہیں تو جو product آپ نے ڈالی یہاں پہ اس پر detailed analysis کے لیے product analysis پہ جب جائیں تو یہاں پہ آپ کو مزید جو اس کی پوری کے پوری sale price ریفرل fee اور پوری کا پورا جو اس کا ایک review ہے یا analysis ہے وہ آپ کو product کا یہاں پہ بھی show ہو جاتا ہے اور اس میں یہاں پہ آپ یہ تین ڈالٹ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس کچھ notification کی setting ہے اور آپ اس کو جیسے میں یہاں پہ آپ کو پہلے بتا رہا تھا تو یہ keyword آپ اگر چاہیں تو اس کو آپ add to bank بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو add to bank بھی آپ کر سکتے ہیں پھر جب آپ اپنے bank میں اس کو add کر لیں گے تو بعد میں آپ پھر اس کو use کریں گے listing building کے لیے جب آپ جائیں گے یہاں پہ market intelligence پہ جائیں گے اور market intelligence پہ جا کے یہاں پہ آپ کو calculator available ہے تو یہاں پہ آپ کو utility available ہے کہ آپ یہاں پہ اس کی estimation کر سکیں جو estimation ایک تو آپ نے edit کیا تو edit کرنے سے پہلے وہ آپ کو کچھ نمبر تو آپ کو وہیں پہ بتا رہا ہے یہ نمبر آپ کو شروع میں بتا رہا ہے جو کہ آپ کے projected amount projected figures ہیں یہ ساری کے ساری these are not confirmed figures لیکن جتنا ان کے بعد data available ہے اس کی base پہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اتنی upfront investment چاہیے اتنے آپ کے monthly expenses ہوں گے اور اتنا آپ کیا potential monthly profit ہو سکتا ہے اس product میں آپ چاہیں تو اس کو edit کر سکتے ہیں یہاں سے edit کریں گے تو اس میں آپ پھر اپنا criteria اپنا جو goal اور اپنا جو budget وغیرہ ہے اس کو آپ define کر سکتے ہیں for instance آپ کہتے ہیں کہ میں page one پہ آنا چاہ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ جب میری ranking strategy ہے وہ aggressive میں رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کہتے ہیں rate of success جو ہے نا وہ ambitious آپ اس کو کر دیتے ہیں rate of success اور اب اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے ہی آپ اس کو ambitious کرتے ہیں تو یہ اب یہ درہ نیچے ایک نظر رکھئے ڈال کے رکھیے گا کہ جب آپ اوپر values change کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ والی values change ہو جاتی ہیں چاہتے ہیں کہ آپ top five five ten میں آ جائیں تو top five میں جب آپ آئیں گے تو آپ کی جیسے ہی unit number of units ہو گئے order وہ آپ کے آگے چودہ ہزار پہ اگر آپ page one پہ رہیں تو یہ آپ کے پانچ ہزار چھے سو رہ گئے یہ آپ کے یہ جو ٹول ہے آپ کو یہ آپ کو ایک assessment دے رہا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے اس ساری activity میں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے اور کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے expenses آپ کے آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ goal جیسے page one کا goal اگر page one پہ آنا میرا goal ہو تو مجھے پانچ ہزار چھے سو unit order کرنا پڑیں گے پر منت مجھے اس کے بید دو ہزار unit جو ہے وہ سیل کرنا پڑیں گے اس کی مجھے estimated جو پرائس سیل پرائس ہوگی وہ یہ رکھنا پڑے گی اگر میں اس کو لے جاؤں top five پہ تو اب یہ میرے جو initial order ہے وہ سترہ ہزار ساتھ سو پچاس پہ چلا گیا اگر میں اس کو rank strategy اپنی جو ہے وہ none کر دوں تو rank strategy جب میں کرتا ہوں تو دیکھیں rank strategy میں نے نکالی تو صرف مجھے دو ہزار دو سو پچاس unit جو ہے وہ اتنے order کرنا پڑیں گے اگر میری rank strategy conservative ہو میں تھوڑا احتیاط کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے unit جو ہیں وہ اتنے order کرنا پڑیں گے تو یہ آپ کی کیونکہ آپ کا goal آپ کتنا پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں کتنی تیزی سے invest کرنا چاہ رہے ہیں اور کتنی آپ PPC وغیرہ کے اوپر investment کرنا چاہ رہے ہیں landed costs آپ کی کیا ہے shipping costs آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے باقی سارے سورسنگ ایجنٹ کی cost کیا ہے software وغیرہ آپ نے اس کے لئے کتنے پرچیز کی ہیں product کی promotion کے اوپر کتنے پیسے لگائیں آپ نے تو یہ سارے figure fact and figure آپ یہاں پہ enter کر کے تو آپ ایک projection کر سکتے ہیں کہ اچھا مجھے کم از کم اتنے چاہیئے پیسے تو مجھے اس product میں کام کام کر سکتا ہوں تو یہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے آپ کے پاس available ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے پورا پوری کے پورے launch کی جو ہے assessment کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیونکہ cost بھی definitely ایک biggest determinant ہے آپ کا اس چیز کا کہ آپ کو کسی area میں یا کسی product میں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے